نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فاظ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفا آدم و نوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران و علی العالمین ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیعن علیم از قالت امرات و عمران رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَنْ تَسَّمِعُ الْعَلِيمِ فَلَمَّا وَدَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ انی وَدَعْتُهَا اُنسَا وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَدَعْتْ وَلَيْسَ ذَاكَرُكَ الْأُنسَا وَإِنِّي سَمَّائِتُهَا مَرِيَمْ وَإِنِّي اُعِيزُهَا بِكَا وَالزُدْرِيَتَهَا مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ عزت و حترام کے لائق نمازی بھائیوں دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درسِ قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائیں آج کے درسِ قرآن میں بڑا ہی ایک اہم عنوان ہمارے لئے توجہ کا طلبگار ہے اس میں خاص طور پر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح حضرت ابراہیم اور حضرت عمران علیہ السلام کی آل اور ان کی اولاد میں جو انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کی عظمت کے حوالے سے ذکر بیان فرمایا اور اسی کے ساتھ ایک واقعہ جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بطور خاص ہے وہ اللہ تعالی نے ذکر کیا اس واقعے کی طرف آنے سے پہلے ایک اصولی قیدہ اور قانون قرآن کا آپ کے ذہن میں رہے اللہ تعالی نے اپنی جتنی انسانی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس کو پیدا کرنے کے تین طریقے اللہ تعالی نے اختیار فرمائے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کام پر قادر ہے کہ اس نے ماں اور باپ کے واسطے کے بغیر انسان کو پیدا کیا جس طرح کہ آدم علیہ السلام یعنی ان کا پیدا ہونا ماں اور باپ کے واسطے کے بغیر ہے دوسرا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ماں کے واسطے کے بغیر بھی انسان کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ حضرت اما ہوا کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اسی طرح تیسرا طریقہ اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ بغیر باپ کے واسطے کے اللہ تعالی انسان کو پیدا فرماتا ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حضرت مریم سے پیدا کیا باپ کے واسطے کے بغیر باپ کے واسطے کے بغیر اور ایک عام مربجہ جو ہے کہ ماں باپ کا واسطہ ہوتا ہے تلو کے نکاح ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی ان کی وجہ سے آگے اولاد آدم کی نسل کو بڑھاتا ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت مریم کی جو نانی ہیں وہ حضرت عمران کی بیوی ہیں ان کا نام ہے حضرت حمنا یا بعض مفسرین نے حضرت حنہ بھی ذکر فرمائے حضرت عمران جب فوت ہو گئے یہ بڑی عورت تھی ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اور سامنے ایک درخت پہ ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے موں میں دانے اٹھا اٹھا کے رکھتی ہے یعنی گھوصلے میں اس کا بچہ ہے دانے لاتی ہے بیج لاتی ہے اور اس گھوصلے میں آ کے وہ چڑیا جو ہے اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے غزا دیتی ہے وہ جو حضرت عمران کی بیوی تھی ان کے دل میں یہ خیش پیدا ہوئی کہ یا اللہ میری اولاد ہوتی تو میں بھی اسی طرح اپنی اولاد کو کھلاتی پلاتی اور میرا دل خوش ہوتا یعنی اندر جو ایک ماں کی ممتہ تھی وہ تڑپی یا اللہ میری اولاد ہوتی تو میں بھی اس طرح اپنی اولاد کو کھلاتی پلاتی یہ جو ان کے دل میں احساس پیدا ہوا درد پیدا ہوا اولاد کے ہونے کا تو اللہ تعالیٰ نے اسی درد اور احساس کی بنیاد پر حضرت عمران کے واسطے کے بغیر ان کو اللہ تعالیٰ نے حمل والا بنا دیا یعنی حضرت عمران فوت ہو گئے جب آپ جو ہے حمل والی بنی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ انی نظر طولہ کا ما فی بطنی محررن کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے یہ تیرے نام پہ جو ہے میں آزاد کروں گی اور یہ تیری ہی خدمت گزاری کے لیے ہوگا تیری عبادت اور ذکر اذکار کے لیے ہوگا اس سے کوئی دنیاوی نفع نہیں لیا جائے گا منت مان لی فتقبل منی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی منت کو قبول کیا اور یہاں پہ یہ بات بطورے مسئلہ ذہن میں رہے کہ منت شرائی منت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نام کی ہوتی ہے اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بھی منت ہوگی وہ شرائی منت نہیں کہلائی گی وہ صدقہ کہہ لیں آپ جو ہے گفٹ کہہ لیں جس طرح ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ بھئی درباروں پہ منتیں مانی جاتی ہیں کہ بھئی یہ چادر کی منت ہے یہ دیکھ کی منت ہے فلان فلان یہ شرائی منت نہیں ہوتی ہاں آپ وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں تیری رضا کے لئے یہاں پہ آکے کھانا تقسیم کرو گا یا تیرے نام پہ جو ہے یہاں پہ آکے کوئی بھی چیز بانٹوں گا یہ شرائی منت ہوگی اس کا ثواب جو ہے کسی بھی مرہوم مومن کو پہنچایا جا سکتا ہے لیکن منت صرف اور صرف اللہ کے نام کی یعنی منت ماننے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں تیری رضا کے لئے روزے رکھوں گا تیری رضا کے لئے نفل پڑھوں گا میرا یہ کام ہو جائے میں تیرے نام پہ فلان جگہ پہ جا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا فلان یہ ہو سکتا ہے تو حضرت مریم نے منت مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ تیرے نام پہ ہوگا اور کوئی دنیاوی فیدہ نہیں لیا جائے گا اللہ فرماتا ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّ یا اللہ میری اس منت کو قبول فرما اِنَّكَانْتَسْسَمِعُ الْعَلِيمُ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اب آگے آیا فَلَمَّ وَعْدَ آتَحَا جب وہ حمل ظاہر ہو گیا کالت ارض کرتی ہے رَبِّ اِنِّ وَدَاتُوا اُنسَا یا اللہ میں نے تو منت یہ مانی تھی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہوگا اور وہ بچہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لئے اور تیرے دین کی خدمت کے لئے اس کو ازاد کر دوں گی اس سے کوئی دنیاوی نفع نہیں لوں گی یہ تُو نے مجھے بیٹی عطا فرما دی اب اس بیٹی کو اس بیٹی کو میں کس طرح جو ہے تیرے گھر میں جا کے بٹھاؤں کہ بہت ساری اس میں رکاوٹیں ہیں مجبوریہ ہیں کہ عورت ذات پر جو ہے کئی ایسے ایام آتے ہیں کہ وہ مسجد میں تو کیا وہ مسلحے پہ نہیں جا سکتی اور پھر جو ہے وہ اکیلی بھی جو ہے کسی جگہ پہ اس کے لئے رہنا بیٹھنا وہ شرائط طور پر جائز نہیں ہے تو حضرت امران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باریت اللہ میں نے تو یہ منت مانی تھی بیٹا ہوگا تو تیرے نام پہ میں تیرے گھر میں چھوڑ دوں گی تیرے دین کی حدمت کے لئے عبادت کے لئے تُو نے مجھے بیٹی عطا فرما دی اب اللہ تعالی کا اعلان سنے اللہ فرماتا ہے اے میری بندی اللہ بہتر جانتا ہے جو تُو نے پیدا کیا وَلَيْسَ زَاكَرُكَ الْاُنسَا اگر تیری منت کے مطابق تجھے بیٹا عطا کر دیتا تو وہ بیٹا اس رتبے کا مالک نہ ہوتا جس رتبے کی میں نے تجھے یہ بیٹی عطا فرما دی یعنی یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ انسان تو یہ خواہش کرتا ہوتا ہے نا کہ بھی میرے بیٹے ہوں لیکن بیٹیوں سے بھی جو ہے اس لئے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اس لئے بھی موپے بارہ نہیں بجانے چاہیے کہ ممکن ہے جو حکمت اور جو قابلیت اور جو رتبہ اللہ نے بیٹی کے وجود میں رکھا ہے وہ شاید آپ کے پانچ بیٹوں کے حصے میں نہ آئے وہی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسانی حقل سوچ سوچ کے دھنگ رہ جاتا ہے لیکن اس کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو بندوں کا ذکر کیا ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہودی ہے دونوں اتفاقی طور پر اکٹھے بیمار ہو گئے اور بیماری کا آخری سٹیٹ چل رہا ہے اور دونوں موت کے قریب ہو رہے ہیں یہودی خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے مرنے سے پہلے مچھلی کی نعمت نصیب ہو جائے اور مسلمان خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے مرنے سے پہلے زیتون کی نعمت مل جائے اللہ نے فرشتوں کو بیجا اے فرشتوں جاؤ یہودی کے گھر میں حاؤز بنا ہوا ہے کسی بھی جگہ سے مچھلی پکڑو اور اس کے حاؤز میں جا کے چھوڑ دو یہ صبح اٹھے گھر کے سہن میں آئے تو مچھلی جو ہے وہ اس کے گھر میں موجود پڑی ہو گھر میں موجود ہو اور مسلمان کے گھر چلے جاؤ اس کے گھر میں فلان جگہ پہ زیتون کی بوتل ہے اس کو جا کے توڑ دو فرشتے بڑے حیران باری طالعہ یہودی مشرق ہے اس کو تو نعمت دے رہا ہے اور مسلمان جو صرف تجھے خدا مانتا ہے اس کو محروم کر رہا ہے اللہ نے فرمایا تم میرے حکم کے پابند ہو جو کہا وہ کر کے آؤ فرشتے کر تو آئے لیکن بے چینی موجود ہے کہ مسلمان کو محروم کیا جا رہا ہے اور یہودی کو دیا جا رہا ہے جا کے پھر سوال کر دیا باری طالعہ اس حکمت سے پردہ تو ہٹا کہ اس میں تیرا راز کیا چھپا ہے تیری حکمت کیا چھپی ہے کون سی قدرت کا راز ہے تیری اس معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں اگر ضرور جان نہیں ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں معاملہ یہ ہے میری حکمت کا اور راز کا کہ وہ جو یہودی ہے اس نے ایک نیکی کی تھی اور اس کا بدلہ دینا ابھی باقی ہے میرے پاس اور غیر مسلم کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے آخرت میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا یہودی کو میں نے اس نیکی کے بدلے میں مچھلی دے دی ہے تاکہ مر کے میرے پاس آئے تو میری بارگاہ سے لینے والا اس کے لئے کچھ بھی نہ ہو اور مسلمان جو ہے اس نے کچھ گناہ کیے تھے اور ان گناہوں کا داغ اس کے دل پہ لگا تھا اس کو میں نے نعمت سے محروم کر کے اس کے بدلے میں اس کا دل صاف کر دیا ہے کہ یہ مر کے قبر میں آئے اتنا ستھرا ہو کے آئے کہ یہ مجھے دیکھ کے راضی ہو جائے اور میں اس کو دیکھ کے راضی ہوں یہ اللہ کی حکمت ہے یعنی جب کوئی نعمت دیتا ہے تو بھی حکمت کے تاعت ہے اور جب لیتا ہے تو بھی حکمت کے تاعت ہے ہم انسان اس کی حکمت کو سمع نہیں سکتے تو حضرت عمران کی بیوی نے بھی جو ہے یہی عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے تو مذکر سمجھ کے منت مانی تھی اور یہ اب تُو نے محنس دے دی عورت دے دی تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے تجھے محنس دی ہے اس میں وہ عظمت ہے کہ جو تیرے بیٹے میں نہ ہوتی بیٹے میں نہ ہوتی انی سمیتوہ مریم آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا و انی اعیزوہ بیکا اور یا اللہ اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں تیرے حوالے کرتی ہوں و ذریعتہ اور اس کی اولاد کو تیرے حوالے کرتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے تو حضرت ہمنا نے جو ہے حضرت مریم کو اللہ کے حوالے کیا اور پھر یہی وہ حضرت مریم ہے کہ جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی پیدا فرما دی عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پیدا فرما دی فَتَقَبَّلَهَ رَبُّهَ بِقَبُولِنْ حَسَنِنْ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا کو قبول فرمایا وَأَمْ بَتَهَ نَبَاتًا حَسَنًا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی خوراکیں ہو گئیں وَقَفَّلَهَ زَكَرِيَا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی قُلَّمَ دَخَلَ عَلِيْهَ زَكَرِيَا الْمِحْرَابِ جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے محرام میں داخل ہوتے جہاں پر حضرت مریم جو ہے عبادت کرتی اللہ تعبہ کرتی قُلَّمَ دَخَلَ جب بھی داخل ہوتے وَاجَدَا اِن دَحَ رِسْقًا اور وہاں پہ ان کو خوراک نظر آتی رِسْق نظر آتا قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّ لَاكِ حَاذَا آپ جا کے پوچھتے کہ اے مریم یہ تجھے کھانے کون دے کے جاتا ہے یہ خوراک کون دے کے جاتا ہے آپ فرماتی ہیں هُوَ مِنْ اِن دِلَّا یہ جو کچھ بھی آتے مجھے میرے رب کی طرف سے آتا ہے اور اِنَّ اللَّهِ يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغِرِ حِسَاب اللہ تعالی جس کو بھی چاہتے پھر بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ رزق عطا فرما دیتا ہے تو حضرت مریم کو جو ہے پھر حضرت عمران کی بیوی علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ وقف کیا وہ عبادت گزاری کرتی اور اللہ ان کو جو ہے آسمانوں سے خوراک بھی بیچتا ان کی حفاظت بھی فرماتا نگے بانی بھی کرتا اور انہی سے پھر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول اور نبی کو پیدا فرمایا تو یہاں سے یہ پتہ چلا اس واقعہ سے کہ بحثیت مومن بحثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالی کی حکمتوں پہ راضی رہنا چاہیے اور اس کی حکمتوں کو جو ہے بہتر سمجھ کر کہ اللہ نے جو ہمارے لئے کیا بہتر کر دیا ممکن ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لئے بہتر نہ ہوتا جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ممکن ہے اس میں ہمارے لئے بہت کوئی شر ہوتا ہمارے لئے جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جو ہمارے لئے ناقابل برداشت ہوتا تو جو اللہ فرما دیتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے اس سے انسان کا ایمان اعتماد اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور انسان پھر اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہتا ہے اور اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے اس درس قرآن سے اللہ کے حکمتوں پہ راضی رہنے اور اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر و دعوانا الحمدللہ رب اللہ